دوستو اگر آپ بھی کورونا وائرس کی ویکسین کا بہت بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی دل سے لائک کر دیجئے دوستو دیش میں کورونا وائرس کا کہر لگاتار بڑھتا جارہا ہے بھارت میں کورونا وائرس سے تقریباً چالیس لاکھ لوگ سنکرمے تھے وہیں اب تک پینسٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے دیش میں کورونا کی ویکسین کو لے کر تمام طرح کے شود زاری ہیں دیش میں تین تین ویکسین اپنے ٹیسٹنگ فیز میں ہیں اب ایسے میں ہر کسی کے مند میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کورونا کی ویکسین آخر کب تک آئے گی اسی بھی دوستو بھارت میں بن رہی کو ویکسین کو لے کر ایک بہت ہی اچھی خبر نکل کر آئی ہے جسے سن کر آپ بھی بہت خوش ہوں گے جہاں کو ویکسین کے پہلے چرل کے پریشن میں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ سامنے نہیں آیا ہے اس کے بعد دوسرے چرل کے کلینیکل ٹرائل کا راستہ بھی ساف ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں اونڈی شاہ کی رازدھانی بوبنیشور کے ایک اسپتال میں بھارت کی سودیشی کووین نائنٹین ٹی کے کو ویکسین کا مانو شریر پر کلینیکل پریشن کا دوسرا چرل شروع کرنے کی تیاری چل رہی ہے ادھیکاریوں نے اس کی جانکاری دی ہے اس کے علاوہ دوستو حال ہی میں پردھان منتری نریندر موڈی نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ بھارت میں ویکسین کی پرکریہ کافی تیزی سے چل رہی ہے اور ہمیں اس سال کے آخر تک ویکسین آسانی سے اپلبد ہو جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ ویکسین بننے کے بعد اس کا بھاری ماترہ میں پروڈکشن کرنا بھی ایک بڑی چنوٹی ہوگی لیکن ہم نے پوری تیاری کر لی ہے اور اب ہم تیزی سے اس پر کام کر رہے ہیں اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ کو ویکسین کے پہلے چرل کا پریشن چل رہا ہے اور جلد ہی پریشن کا دوسرا چرل جو ہے شروع ہونے کی تیاری کی جا رہی ہے ٹیکہ لگوانے والے لوگوں کے رکت کے نمونوں کے ذریعے پتہ لگایا جا رہا ہے کہ روگ پرتیروں دکھ چھمتا یعنی کی ایمیونٹی وکست کرنے کے اس سر کے معاملے میں یہ ٹیکہ کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ٹیکے کے پہلے چرل کے پریشن میں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ سامنے نہیں آیا ہے حالانکہ دوستو اس ویکسین کا کام دوسری ویکسین کے مقابلے تھوڑا سا دھیمہ ضرور چل رہا ہے لیکن یہ بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ ویکسین کورونا وائرس کی سب سے سٹیگ ویکسین ہوگی ایسے میں اس کو بنانے میں جلد بازی بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ بھارت کی اور دو ویکسین ہیں جن کا کام تیزی سے چل رہا ہے اور وہ دنیا کی ان گنی چنی ویکسین کی لسٹ میں ہیں جنہیں کورونا وائرس کارگر مانا جا رہا ہے اس کی اسی بات پر دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک تو کر ہی دیجئے اور ساتھی ساتھ نیچے کمنٹ میں جائے ہند بھی ضرور لکھئے گا کووینڈ نائنٹین کو ویکسین کینڈیڈیٹ کو ہیدر آباد اس سر بھارت بیوٹیک انٹرنیشنل لیمیٹیڈ دورہ آئی سی ایم آر اور نیشنل انسٹیجیوٹ آف وائرلوجی کے سہیوک سے ویکسیت کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ سواستو منتری ہرش وردن نے بھی یہ کہا ہے کہ نوویل کورونا وائرس کے خلاف بھارت کا پہلا ٹیکہ اس سال کے اندھ تک اپلب ہو سکتا ہے ڈاکٹر ہرش وردن نے حالی میں کارکرم میں یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے کووینڈ نائنٹین ویکسین امیدواروں میں سے ایک کلینیکل ٹرائل کے تیسرے فیز میں ہے ہمیں پورا وشواس ہے کہ اس سال کے اندھ تک ایک ویکسین تو وکسد ہو ہی جائے گی تو ایسے میں دوستو یہ کبھی خوشی کی بات ہے کہ بھارت کی اپنی خود کی ویکسین ہوگی اس سال کے آخر تک آپ کو بتا دیں کہ بھارت ان گینے چونے دیشوں میں سے ہے جو کی کورونا وائرس کی جو ویکسینیں اس کی ریس میں اتنا آنگے چل رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ روس نے بھی ویکسین لانچ کر دی تھی لیکن اس کی ویکسین پر ابھی بھی کئی سارے سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں اس لیے اس ویکسین کو آدھیکارک طور پر صحیح نہیں ٹھہرائے جا رہا ہے WHO کا بھی یہ کہنا ہے کہ روس کی اس ویکسین کو لے کر کئی سارے اور بھی ابھی ہمیں جانچ چل رہی ہے اس لیے ایسے میں اس ویکسین کو پریوک کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے دوستو اب خود بھارت کی ایک ویکسین آ رہی ہے اس سال کے اندھ تک ہمیں اس بات پر کافی خوش ہونا چاہیے اور گرب بھی ہونا چاہیے اسی بات پر دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک تو ضرور کر دیجئے اور ساتھی ساتھ نیچے کمنٹ میں جائے ہند بھی ضرور لکھی دیجئے دوستو کورونا وائرس مہاماری جلد سے جلد قتم ہو جائے اس کے لیے دنیا بھر کے ویکسین بنانے کے کام میں جھٹے ہوئے ہیں کئی دیشوں میں ویکسین کے ٹرائل انتم چرن میں ہیں جس میں امریکہ کی مارڈرنا ویکسین بھی شامل ہے اب اس ویکسین کو لے کر بھی ایک بڑی خوش خبری سامنے آ رہی ہے جہاں اس ویکسین کو بنانے والی کمپنی مارڈرنا انگ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ بزرگوں پر بھی اتنا ہی اثر کرتی ہے جتنا کی ہوا پر بزرگوں پر کیے گئے ٹرائل میں اس کے اتصاہ جنک پرینام دیکھنے کو ملے ہیں کمپنی نے ویکسین کے شروعاتی ٹرائل کا ڈاٹا جاری کر یہ خوش کرنے والی جانکاری دی ہے کمپنی کے مطابق پہلے چرڑ کے ٹرائل میں اس ویکسین نے نیوٹلائزنگ انٹی بوڈی کی کافی زیادہ ماترہ پیدا کی بزرگوں کو ویکسین کی خوراک دینے پر ان کے ایمیون سسٹم میں رسپونس پیدا ہونے کے کئی ثبوت ملے ہیں یہ ٹرائل بیس لوگوں پر کیا گیا تھا کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ ویکسین سے پوری طرح سے سکر آتمک نتیزے سامنے آئے ہیں اور اس ویکسین کو بھاری ماترہ میں بنانے کے لیے ہم نے پوری تیاری کر لی ہے ایسے میں دوستوں اب یہ مانا جا رہا ہے کہ ستمبر کے مہینے میں امریکہ کی یہ ویکسین پوری طرح سے تیار ہو جائے گی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ہم سبھی کے لیے بہت ہی بڑی خوش خبری ہے کیونکہ بھارت کو امریکہ سے ویکسین لینے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت اور امریکہ کے بیچ کے رشتے کافی گہ رہے ہیں اسی بات پر دوستوں اس ویڈیو کو ایک لائک تو کری ریجئے اور ساتھی ساتھ نیچے کمنٹ میں جائے ہندویز ضرور لکھئے گا اب دوستوں آپ کو بتا دیں کہ کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ شروعاتی چرل کے نتیزے خوش کرنے والے ہیں کیونکہ ایسا مانا جا رہا تھا کہ ویکسین کا اثر یواؤ کی طلنا میں بزرگا پر کم ہوگا لیکن اس کے نتیزوں سے ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ پچپن سال سے زیادہ کی عمر کے لوگوں میں انٹی بوڈی اس طرح یواؤ میں پیدا ہونے والے اس طرح کے سمان ہی تھا کمپنی کے مطابق جن لوگوں کو ویکسین کی ڈوز دی گئی تھی ان میں اسے دینے پر بکھار تھنڈ درد اور تھکان جیسے سائیڈ ایفیکٹس تو دیکھے گئے تھے لیکن ان پر اس کا کوئی بھی گمبیر سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھا گیا تھا ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ ویکسین بزرگوں کو بھی کورونا سے خطرے سے بچائے گی کیونکہ بزرگوں کو اس سے سب سے زیادہ خطرہ ہے حالانکہ دوستو فلحال مورڈنہ کی اس ویکسین کا تیسرا یعنی انتم چرن کا ٹرائل چل رہا ہے اس میں تیس ہزار لوگوں کو شامل کیا گیا ہے اور جلد سے جلد یہ ٹرائل بھی پورا ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے اور ستمبر کے مہینے میں ویکسین تیار ہونے کے دعوی بھی کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ دوستو اب آپ کو بتا دیں کہ امیریکی اخوار واشنگٹن پوچٹ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ چین لوگوں پر پرائیو گاتمک طور پر کورونا ویکسین کا استعمال کرنے والا پہلا دیش ہے جہاں چین نے جولائی کے انت میں ہی اس ویکسین کو اچ جوکم در والے سموہوں سے آنے والے لوگوں کو دیا تھا اور یدی اخوار کا یہ دعویٰ سچ ہے تو چین نے روس سے تین ہفتے پہلے ہی اپنے لوگوں کو ویکسین دے دی تھی چین اور روس کی ویکسین میں اس بات کی سمانتا ہے کہ دونوں نے ہی اوفیشل ٹرائلز کو پار نہیں کیا ہے چین کے سواست ادھکاریوں نے شنیوار کو یہ بتایا تھا کہ انہوں نے کچھ سواست کرمیوں اور سرکاری اگھموں سے جڑے کرمچاریوں کو جولائی کے آخر میں ہی آپاد کالین پریوک کے تحت ویکسین کی خوراک دی تھی پوری دنیا میں اس سمائے ویکسین کو بازار میں لانے ویکسین کے ویکاس اس کے ٹرائل کو لے کر ویواد ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کئی سارے دیش پروٹوکول کو چھپا کر اپنی ویکسین دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں بیزنگ کی طرف سے یہ گھوشنا پچھلے ہفتے ایک کوٹنیتک ویواد کے سامنے آئی ہے ایسے میں دوستوں آپ کو کیا رکھتا ہے جس طرح سے چین نے دنیا سے چھپاتے ہوئے ایک مہینے پہلے ہی ویکسین دینے کا دعویٰ کیا ہے کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ساجس ہو سکتی ہے یا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اسی بھی دوستوں ایک اور بڑی خوش خبری نکل کر آ رہی ہے جہاں کورونا وائرس کے مددے پر چین سے بھڑنے والے آسٹریلیا نے بھی ویکسین تیار کر لی ہے ڈیلی میل کی ریپورٹ کے مطابق انسانوں پر کیے گئے شروعاتی ٹرائل میں ویکسین کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ سامنے نہیں آیا ہے آسٹریلیا مہج دھائی کروڑ کی آبادی والا دیش ہے پچھلے مہینے ہی کوئیز لینڈ یونیویسٹی اور بائیو ٹیک کمپنی سی ایس ایل نے بریس بین کے ایک سو بیس وولنٹیرز کو ویکسین کی خوراک دینا شروع کیا تھا پروجیکٹ پر کام کر رہے ایسوسییٹ پروفیسر کیتز چیپل نے کہا کہ یوروپ میں اس ویکسین کا ٹرائل جانوروں پر بھی کیا گیا اور وہ بھی پوری طرح سے سفل رہا ہے ویگانیکوں کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کے بریس بین میں ہوئے انسانی ٹرائل میں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملا ہے بتا دے کہ کورونا وائرس کو لے کر دنیا بھر میں انسانوں پر سترہ ویکسینوں کے ٹرائل شروع ہوئے ہیں اور آسٹریلیا میں ہوا ٹرائل انہی میں سے ایک تھا ایسے میں دوستوں اب ویکسین تیار کرنے کی لسٹ میں آسٹریلیا نے بھی اپنا نام درج کرا لیا ہے اسی بات پر دوستوں اس ویڈیو کو ایک لائک تو کر ہی دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ نیچے کمنٹ میں بتائیے کہ آسٹریلیا کی یہ ویکسین تیار ہونے سے آپ خوش ہیں یا نہیں اب دوستوں اگر ہم بات کریں کہ بھارت کو آسٹریلیا کی یہ کورونا ویکسین کب تک مل سکتی ہے تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ دیش میں کسی بھی باہری دیش کی کورونا ویکسین کو لانے سے پہلے اس کا ٹھیک طرح سے پریکشڑ کیا جانا سب سے اہم حصہ ہے بھارت میں ودیشی ویکسین کو لانے سے پہلے اس کا فیس ٹو اور فیس ٹری ٹرائل کیا جاتا ہے اس کی منجوری ڈی جی سی آئی یعنی ڈرکس کنٹرولر جنرل آف انڈیا دورہ دی جاتی ہے ویکسین کے فیس ٹو اور فیس ٹری کے سفل ٹرائل کے بعد اسے ہری جنڈی دی جا سکتی ہے اور یہ پرکریا دیش میں باہر سے آنے والی ہر ویکسین کے ساتھ اپنائی جاتی ہے ڈیلی میل کی ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 130 ویکسینوں پر کام چل رہا ہے لیکن آسٹریلیا کی کوئس لینڈ یونیویسٹی کی یہ ویکسین کینڈیڈیٹ نے پری کلینیکل ڈیپلپمنٹ اسٹیج میں سفل ہونے کے گھڑ پردرشک کیے ہیں اس سے پہلے آسٹریلیا نے بریٹین کی کمپنی ایسٹراجینکہ کے ساتھ آکسفورڈ یونیویسٹی والی ویکسین کی خریدداری کے لیے سمجھو تک کیا تھا اگر آکسفورڈ کی ویکسین سفل رہتی ہے تو آسٹریلیا کو شروعاتی دنوں میں ہی سپلائی مل سکتی ہے آپ کی جانکاری کے لیے یہ بھی بتا دے کہ آسٹریلیا کے پردھان منتری اسکورٹ موریسن نے حال ہی میں یہ گھوشنا کی تھی کہ دیش میں کورونا کی ویکسین بنائی جائے گی اور سب کو فری میں دی جائے گی انہوں نے وعدہ کیا کہ ویکسین آسٹریلیا کی پہنچ میں ہے پی ایم موریسن نے کہا ہے کہ آسٹریلیا میں شویڈس بریٹش فارمیٹیکل کمپنی ایسٹراجینکہ سے ویکسین کی ڈیل کی گئی ہے یہ آکسفورڈ یونیویسٹی کے ساتھ بنائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ ویکسین سفل ہوتی ہے تو ہم اسے خود بنائیں گے اور اپنے دھائی کروڑ ناغریکوں کو مفت میں دیں گے تو دوستوں ایسے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہو کہ بھارت کے پردھان منتری نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ بھارت میں ویکسین مبتدی جائے گی اور پی ایم کے پردھان منتری نے بھی یہ اعلان کیا ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ دیش کے سبی ناغریکوں کو ویکسین کے لیے خرچ نہیں کرنا پڑے گا دیش کے سبی ناغریکوں کو پڑے گا